اداب ناظرین میں سنم اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ حالات اور واقعات پہ ہماری پہلی نظر شروعات کشمیر کے حالات سے اور کشمیر کے حالات میں گولی پھر چلی پھر موت واقع ہوئی اور آج بعد دوپر گولی چلنے کا واقع سریناگر کے نزدیکی علاقہ اچمٹی کے علاقے میں دیکھنے کو ملا سریناگر میں پولیس نے بتایا کہ دو سے تین ملٹنٹ ایک ماروتی کار میں سفر کرے تھے اور اچمٹی کے نزدیک انہیں جب روکا گیا تو انہوں نے فوج پر وہاں انداد ان گولیاں چلائیں اور اس سارے کے واقعے میں دو فوجی اہلکاروں کی موت واقع ہوئی اس واقعے کے فوراں بعد پورے علاقے میں جہاں افراد تفری بھی مچی وہیں ایڈیشنل ٹروپس کو بھی بلایا گیا اور پورے علاقے کو کارڈن میں لیا گیا آئی جی کشمیر نے اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے بتایا کہ شام دیرگے تک معلوم ہوئی جائے گا کہ اس واقعے میں کون ملاویس ہے اور یہ کس طرح سیوا کا پیش آیا جس میں ہمارے جوال بہت کس کے انجر ہو گئے بات میں ایڈیپورٹر سے بتا رہے ہیں لگ لوگ صحید ہو گئے اور ایڈپورٹ یہاں کے سی سی جتنے بھی پورے علاقے ہیں لائسنس کر رہے ہیں لوگ بہت اللہ اس کو ایڈنٹی فائی کر کے ٹریک کر لیں گے مومنٹ کے حساب سے یہاں ہو سکتا ہے کہ یہاں ریلیٹی یا جیس کا مومنٹ یہاں پر ہے ہم لوگ اس کو ایڈنٹی فائی سامتا کر لیں گے کون سا گروپ ہے یہ کشمیر کی صورتحال اور اسی صورتحال کا بیچ میں گولی باری چلنے کا واقع لیکن لائن اف کنٹرول پر گول آباری ہوتی رہتی ہے اور گولی باری کے بجائے گولا باری کا آج بھی ایک واقع پیش آیا اور پنچ کے کیرنی سیکٹر میں بتایا جاتا ہے کہ لائن اف کنٹرول پر گولا باری ہوئی پار سے گولیاں چور گولے چلائے گے ادھر سے جواب دیا گیا اور اس سارے کے بیچ میں لائن اف کنٹرول کے کیرنی سیکٹر میں بھی افرا تفری مچی رہی لائن اف کنٹرول سال دو ہزار اٹھرہ سے پہلے اٹھرہ کے پہلے دن سے ہی گولا باری دیکھتا آ رہا ہے اور آج بھی یہ واقعہ جاری رہا لیکن اس سارے کے بیچ میں سیاست پر بھی نظر اور سیاست میں روشنی ایکٹ پر سیاست کہیں یا تحفظات کہیں وہ سب کچھ بھی دیکھنے کو ملا روشنی ایکٹ نے کئی کی آنکھوں کو چکا چون بھی کر دیا کئی کے ٹم ٹماتے دیے بجا ڈالے بھی اور کئی کی نیندیں بھی اڑا ڈالی سیاست دانو کے نام بھی آئے بیوروکریٹس کے نام بھی لکھے گئے اور سیاست دانو میں جہاں پی ڈی پی کی محبا مفتی کی پارٹی کا بھی نام آیا ناشنل کانفرنس کا نام بھی آیا تاج مہدین کانگریس سے تعلق رکھتے ہیں آج خلاصہ ان کا بھی آیا کہ انہوں نے بھی بڑے ہاتھ مارے ہیں کس نے کتنے ہاتھ مارے ہیں سی بی آئی انکواری کر رہا ہے اور ابھی تک یہی بتایا جاتا ہے کہ سی بی آئی کی ساری نظر کشمیر پر ہے جمہو میں نہیں ہے لیکن جمہو کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ساموہ سیکٹر میں وقب بورڈ کی آٹھ سو کے کنال کے قریب زمین بھی ہڑ پھی گئی ہے اور اسی معاملے پر معزز عدالت کے سامنے ایک اور معاملہ آیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ معزز عدالت نے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے نام نوٹس بھی جاری کیا ہے اور یہ نوٹس مفادی آمہ کے تحت دائر کی گئی ایک رٹ پچھن کی شنوائی کے دوران کیا گیا ہے مقامی شہری شمس دین نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ساموہ کے علاقے میں وقب بورڈ کی پراپرٹیز پر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے قبضہ کیا ہے کچھ نے کلمزنی کی ہے اور یہ زمین ہڑپ لی ہے کشمیر میں بھی یہ کہانی پرانی ہے بہت پہلے سے وقب کی جائدادوں کو ہڑپنے کی کہانیاں بتائی جاتی ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سارے معاملے میں جہاں معزز عدالت نے حکمات جاری کی ہیں وہیں کشمیر میں بھی وقب کی پراپرٹیز کے حوالے سے آداد و شمار جمع کیے جارے ہیں اور بہت جلد بڑا خلاصہ بھی ہوگا کشمیر کی وقب کی زمین کا خلاصہ جمہو کی وقب کی زمین کا خلاصہ جہاں سامبہ سے ہوا ہے وہیں جمہو شہر سے لے کے کئی دوسرے علاقوں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بڑی تعداد میں وقف کی زمینوں پر قبضہ ہوا ہے اور وقف کے ساتھ ساتھ اب سیاست کا دوسرا پڑاو جس سے ہم چناؤ کہتے ہیں اور چناؤ میں ڈی ڈی سی کے انتخابات اور انہی ڈی ڈی سی کے انتخابات کو احسن طریقے سے منقد کرانے کے لیے انتظامیہ ہر ممکن قدم بھی اٹھا رہی ہے دلی میں بھی آج ہوم منسٹری کی وزید داخلہ کی سربراہی میں ایک آلہ ساتھی میٹنگ بھی منقد ہو رہی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ستائیس نومبر کو معاف کیجئے گا ستائیس نومبر کو یہ میٹنگ منقد ہوگی اور اس میں ڈی ڈی سی جمہو کشمیر میں ڈی ڈی سی انتخابات کو احسن طریقے سے منقد کرانے کے لیے انتظامات کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے ملٹنٹوں کے حملوں کے خدشات کو بھی نظر میں رکھا جا رہا ہے اور ڈی ڈی سی کے امیدواروں کی سکیورٹی کا بھی قیال رکھا جائے گا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جمہو کشمیر میں ان انتظامات کو احسن طریقے سے منقد کرانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور ادھر سین آگر میں بھی ڈی ڈی سی انتخابات کے حوالے سے آج زلط رکیاتی کمشنر کی سردارت کی سربراہی میں ایک میٹنگ بھی منقد ہوئی جس میں انتخابات کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا اور زلط رکیاتی کمشنر سین آگر شاہد اقبال چودی نے سین آگر میں ڈی ڈی سی انتخابات کے حوالے سے انتظامیاب کوئی احکامات بھی جاری کی کہ احسن طریقے سے یہ انتظامات یا انتخابات منقد ہونے چاہیے یہ انتخابی دنگل اور اس انتخابی دنگل میں ریلیز بھی ہو رہی ہیں کہیں ناچ گانا بھی ہو رہا ہے کہیں نارے بازی بھی ہو رہی ہے کہیں جنڈے بھی لگائے جاری ہیں ہر کوئی امیدوار بنا ہے نتھو خیرابی میدان میں اترا ہے کئی جگوں کے امیدوار لوگوں کو دل لبانے والے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں اور کئی جگوں پہ امیدوار لوگوں کے سامنے ناک بھی کٹھوا رہے ہیں یہ سب کچھ انتخابی دنگل میں ملک میں بھی ہوتا رہتا ہے جمہو کشمیر میں بھی ہو رہا ہے اور کشمیر وادی میں تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ یہاں تو ان انتخابات کے حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سیاست کم تجارت زیادہ ہوتی ہے خاص طور پر کشمیر میں بی جے پی کے حوالے سے دوسری جماعتیں کہتی تھی کہ کچھ نہیں ہے بی جے پی کا نام و نشانی ہے لیکن شوپیاں کے علاقے میں بی جے پی نے آج اپنی طاقت کا برپور مظاہرہ کرتے ہوئے کار ریلے کی اور کار ریلے کا منظر کچھ یوں تھا قریباً سو کے قریب گاڑیاں اور کار ریلے کے اس دوران بی جے پی کے امیدوار جہاں اپنی بات کرے تھے وہیں دوسرے معاملات پر بھی نظر رکھ رہے تھے اور شوپیاں جیسے ساؤت کشمیر کے شوپیاں جیسے علاقے میں بی جے پی کی کار ریلے آج سب کے یا یوں کہیں تو کشمیر میں ان جماعتوں کے ہوش اڑانے کے لئے کافی تھی جو یہ بھی کہتی ہیں کہ بی جے پی کا کشمیر میں تو کچھ ہے نہیں لیکن بی جے پی کے شاہنواز حسین نے شام دیر گئی سری ناغر میں پریس کانفرس کے دوران گپکار ایلائنس کی بات بھی کی اور پیپل ایلائنس کے حوالے سے بتایا کہ وہ زمینی حالات و واقعہ دیکھنے کے بجائے یعنی ان کے بکھول وکاس ڈولپمنٹ کو دیکھنے کے بجائے صرف بے پرکی اڑاتے ہیں اور روشنی اکت پر بھی شاہنواز حسین نے یہاں کی سیاسی جماعتوں کی کھلی اڑانے کی کوشش بھی کی جو روشنی پھیلانی تھی عام لوگوں کے لئے وہ ساری روشنی انہوں نے اپنے چراغ تلے منگا لیے فاروق عبداللہ ہو یا پی ڈی پی کے نیتہ ہو یا کانگریس کے نیتہ ہو یہ کرپشن پر خاموش کیوں ہیں انہوں نے پچیس ہزار کروڑ سے جو ہارڈ ویئر پرجیکٹ کے لئے جھٹانا تھا اس میں صرف ہے اسکیم کرنے کا کام کیا ہے اس میں جو نام ہیں وہ آپ لوگوں کو رٹ رٹا گئے ہوں گے کہوں گے اتنی بار اس کی چرچہ ہوئی ہے میرے پاس وہ پوری لسٹ ہے لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مٹی کے مول میں انہوں نے زمین لے لی کیا کسی غریب کی اتنے غریب ہیں کہ یہ اتنی سستی زمین انہوں نے لے لی اور فاروق عبداللہ صاحب خاموش کیوں ہیں جواب دیں کہیں کہ نہیں لیا ہے جو کوٹ کے ذریعے مانیٹر ہے کوٹ نے کہا کہ ان نام کو ظاہر کرنا چاہیے تو ان نام پر یہ ان کی جو خاموشی ہے وہ نام سب آگئے ہیں پہلے بھی اس میں جو نام آیا ہے ایکس فائننس منسٹر اور پی ڈی پی لیڈر حسیب درابو کا فارمر منسٹر اور کانگرس لیڈر ماجد وانی کا فارمر ہوم منسٹر اور انسی لیڈر سجاد کچلو کا فارمر جے کے بینک کے چیرمن ایمبائی خان کا فارمر آئی ایس جو یہاں ہیں ان کے محمد شفیب پندیت کا ایسے فاروق عبداللہ صاحب کو بھی جواب دینا چاہیے کہ ان کے اور ان کی فیملی نے جو یہ زمین لیا اس پر ان کو جواب دینا چاہیے لیکن ان کی پوری خاموشی اور وہ خاموشی یہ ہے کہ ان کی خاموشی نہیں ہے قبول نامہ ہے ہر بات پہ یہ کہہ دینا کہ پولٹیکل ون ڈاٹا ہے یہ اس میں پولٹیکل ون ڈاٹا کیا ہوگا اس میں ان کو صرف جواب دینا ہے اور وہ جواب ہم لوگوں نے شروع سے کہا کہ جیسے سوریہ مٹو جو فاروق عبداللہ صاحب کی سسٹر ہیں انہوں نے تو تین کنالہ بارہ مرلا لینڈ لیا اور اس میں ایک کرو روپیہ جو جمع کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا یہ جواب ان کو دینا چاہیے نیشنل کانفرنس کا جو پارٹی آفیس ہے جو جو جمع کرنا ہے موسیقی